موسیقی آج ہم وردو عدب میں تنجو مجاہ کے مشہور عدید پترس بخاری کے بارے میں مطالعہ کریں گی جو نہ صرف 10th 12th اور college level کے exams کے لئے important ہے بلکہ یوں سمجھئے کہ تمام competitive exams جس میں CTATE یا عدل state کے جتنے بھی TATE exam ہیں جیسے کہ REIT ہے, UP TATE ہے, MP TATE ہے ان تمام کے ساتھ UGC net, SET اور اس کے علاوہ TGT, PGT, RPSC, 1st grade, 2nd grade, Lecturer exams میں بھی بہت ہی important topic ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں پترس بخاری اپنے خاص طریقہ تحلیر کے لئے مشہور رہے ہیں ان کی جو بولنے کا انداز تھا, لکھنے کا انداز تھا وہ بہت ہی دل کو خوشی محسوس کرواتا تھا اور ایک طرح سے ماحول کو خوشنما بنا دیتا تھا ان کی ایک بات جو میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک بار ایک نکاح کے دوران کوئی قاضی یا مولوی موجود نہیں تھا جو نکاح کرا سکے بڑی مشکل سے ایک پتلہ دبلہ آدمی کہیں سے نکاح پڑھوانے کیلئے لائے گیا جب صاحب نے اس پتلے دبلے شخص کو دیکھا تو آپ نے جو کمنٹ کیا وہ بہت ہی خوبصورت کمنٹ تھا انہوں نے بتایا کہ کسی بھی نکاح کو ہونے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوا کرتی ہے ایک نکاح پڑھانے والا اور دوسرا چھوارا تو یہ جو ہیں ان میں دونوں صفتیں موجود ہیں یعنی بڑے ہی تنج والے انداز میں اور مزاہیہ انداز میں انہوں نے اس سکش کو چھوارے سے تشبیح دے دی تھی تو اس طرح ان کا انداز بڑا ہی نرالہ تھا شروع کرتے ہیں پترس بخاری اٹھارہ سو اٹھانوے اسوی سے انیس سو اٹھانوے اسوی تک ان کا زمانہ رہا ہے سید احمد شاہ بخاری اصل نام تھا پترس بخاری کے قلمی نام سے مشہور ہوئے گورنمنٹ کولیڈ لاہور میں انگریجی کے استاد کی حیثیت سے ملازمت کا آغاز کیا مطلب اپنی سرویس کی شروعات کی اس کے بعد آل انڈیا ریڈیو کے ڈائریکٹر جنرل مقرر ہوئے تقسیم وطن کے بعد یعنی وطن کے بٹوارے کے بعد وہ اقوام متحدہ سے وابستہ ہوئے یہاں اقوام متحدہ سے مطلب ہے یوں اینو یونائٹیڈ نیشنز اورگینایجیشن اسے وہ وابستہ ہوئے یعنی اسے جڑے اور ایک بلند احدے پر فائز ہوئے یعنی ایک بلند احدہ مطلب پد یا پوسٹ پر فائز ہوئے مطلب مقرر ہوئے مطلب مقرر ہوئے ٹیسٹ پیپر پترس بخاری اردو کے بہترین مزہ نگاروں میں شمار ہوتے ہیں انہوں نے لکھا تو بہت کم لیکن جو بھی لکھا بہت اچھا لکھا ان کے مزاہیہ مزامین کا مجموعہ مزامین مزمون کی جمعہ ہے اس کا جو مجموعہ یعنی کلیکشن تھا وہ مزامین پترس دس مزاہیہ مزامین پر مشتمل ہیں اس کا نام تھا ان کے مزامین کے جو کلیکشن تھا اس کا نام تھا مزامین پترس اور وہ دس مزامین پر یعنی دس مجموعوں پر مشتمل تھا یعنی منحسر یا آدھارت تھا لیکن میعال کے اعتبار سے اردو تنزو مزاہ کی تاریخ میں تاریخ سے مطلب یہاں اتحاس یا ہسٹری میں اس کتاب کو ایک بلند مرتبہ حاصل ہے پترس کے مزامین پر انگریجی مزاہ کی گہری چھاپ ہے اسی کے ساتھ ساتھ ان کی زبان میں اردو عدب خاص کر شائری کی شغفتگی شغفتگی سے مراد یہاں ہے خوش مزازی یا شائستگی شائستگی سے یہاں مراد ہے ڈیسینٹنیس یعنی نرم لہزہ اور عالمانہ نصر کی شان بھی پائی جاتی ہے ان کی تحریر میں عالمانہ شان مطلب عالموں جیسی نصر جو ہے اس کی شان ان میں پائی جاتی ہے ان کی تحریر میں یعنی ان کی لکھاوٹ میں شوخی شوخی سے مطلب ہے نخرے باجی چنچلتا روانی مطلب continuity اور بے ساختگی مطلب سادگی ہے سیدھی سادھی بات سے مجاح پیدا کرنا لفظوں کے الٹ فیر سے نئے جملے تیار کرنا اور خود کو مجاح کا نشانہ بنا کر دوسروں کو ہسنے کا موقع دینا ان کا خاص انداز ہے ان کی تحریروں کو خالص مزاہ کا نام دینا صحیح نہیں خالص سے مطلب ہے صرف یعنی ان کی تحریروں کو صرف مزاہ کا نام دینا صحیح نہیں ہے وہ اکثر عام انسانی کمزوریوں کو تنج کا نشانہ بناتے ہیں یعنی ان کی جو تحریر ہے وہ صرف مزاہ پر مشتمل نہیں ہے اس میں تنج بھی ہیں عام انسانی کمزوریوں کو وہ تنج کا نشانہ بناتے ہیں ان کا کمال یہ ہے کہ وہ تلخی کا احساس پیدا کیے بغیر تنج کا وار کر جاتے ہیں یعنی ان کا یہ بہت بڑا کمال ہے کہ وہ تلخی سے مطلب ہے کڑواہٹ کا احساس کیے بغیر بھی تنج کا وار یعنی تنج کر جاتے ہیں موسیقی